ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان واقعے ایک پرسکون شہر میں ایک چھوٹی کتابوں کی دکان تھی جسے تومس کی کہانیاں کہا جاتا تھا یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک بہت ہی خاص کتاب کی بدولت کہانیاں زندہ ہو جاتی تھی ایک دن کتابوں کی دکان کے مالک تھامسن نے ایک عجیب کتاب دریافت کی جو چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ سنہری صفحات کے ساتھ چھپے ہوئے رازوں کو دکھاتی تھی جیسے ہی تھامسن نے کتاب کھولی تو وہ حیرت اور جادو کی دنیا میں گم ہو گیا اس کے صفحات پر کہانیاں اور منظر دنیا میں جادو کی کہانیوں کو زندہ کرتے تھے کتاب کی کہانیوں میں بہادر ہیروز خفیہ ایگ وینچرز اور بات کرنے والے جانور تھے انہیں حالات پر قابو پانے کیلئے مدد کی ضرورت تھی اور تھامسن کو جلد ہی احساس ہوا کہ وہ اپنے الفاظ سے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے کتاب کی کرداروں کے ساتھ تھامسن نے جادوی جنرلات کے ایڈوینچر کا آغاز کیا شاندار بحری جہازوں پر سفر کیا اور شاندار محل کی پہلیوں کو حل کیا جیسا کہ تھامسن اور کرداروں نے کتاب کی کہانیوں میں گہرائی تک رسائی حاصل کی انہوں نے آپس میں ایک گہرہ رشتہ قائم کیا ہر ایڈوینچر نے کتاب کی حکمت کو ظاہر کیا جو انہیں حمد دوستی اور تصور کی بے انتہا طاقت کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتا ہے اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک کتابوں کی دکان نے جادوی کتاب کی کہانیوں کو زندہ کیا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک اچھی کتاب کی کہانی میں ایک سبق ہوتا ہے جو لمحات کو کسی شاندار سفر میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ کہانی کتابوں کے جادو اور ان کے پیش کردہ تصور کی دنیا کا بے پناہ جشن مناتی ہے یہ ہمیں کتاب کے صفحات میں کھو جانے اور کہانی کے ذریعے اپنے اندر چھپے ہوئے ہی روز کو ڈھونڈنے کی صلاحیت دیتی ہے دیکھنے کے لئے شکریہ